ہر گھر کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کپڑے زیادہ ہوتے ہیں اور جگہ بہت کم ہوتی ہے تو آج ہم جو طریقہ پنانے والے ہیں وہ بہت ہی زبردہ سے جس سے ہم بہت ہی آسانی سے بہت زیادہ چیزیں رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی جگہ میں تو وہ کس طرح کے دیکھیں ہم نے فولڈ کیا ہے بہت بڑا سی کمبل ہے لیکن ہم نے جو فولڈ کیا ہے وہ اس طرح ہم نے کیا ہے کہ اس کو پاکٹ بنا لیا ہے اور پاکٹ کے اندر ہم اس طرح سے اس کو ڈال دیں گے اب دوبارہ سے روائن کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت آسانی سے ہی سمجھ جائے گا اس طرح دیکھیں یہ ہم نے فولڈ کر لیا ہے اور اس کو فولڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پلو کور وغیرہ ہو تو آپ اس کور کے اندر اس کو آپ ڈال دیں تو یہ آپ کا بہت ہی اچھا اور سوفٹ سا یہ پلو تیار ہو جائے گا یعنی کہ آپ کمبل رکھنے کے لیے آپ اس کو سٹور میں نہ رکھیں بلکہ اگر آپ اس تکیہ کے کور میں اس کو ڈال دیں گے تو یہ آپ کا ایک بہت ہی اچھا سا تکیہ بن کر تیار ہو جائے گا اس طرح آپ کی جگہ کی بھی بچت ہو جائے گی اور آپ کے جو بستر ہیں وہ بھی سمٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا ہمارا یہ تکیہ تیار ہو گیا ہے اور ہم اسی طرح سے اپنا دوسرا بلینکٹ ہے وہ بھی ہم نے بلکل اسی طرح جس طرح یہ والا میں نے آپ کو بتایا اسی طرح سے تیہ کر لیں گے اور ہم اس کو آرام سے رکھ سکتے ہیں دیکھیں دوبارہ سے دکھا رہی ہیں آپ دیکھیں کس طرح ہم نے یہ تیہ کیا ہے پہلے ہم نے ایک فولڈ کیا اور پھر ہم اس کو دوسرا فولڈ دیں گے اور اس طرح دوسرا فولڈ دینے کے بعد اور اس کو آہستہ آہستہ کریں گے اور یہ پاکٹ سے تیار ہو جائے گی اس کے اندھر ہم یہ ڈال دیں گے دیکھیں ہے نا آسان طریقہ اور اس طرح بہت سارے آپ رکھ سکتے ہیں بہت ہی تھوڑی سی جگہ میں تو یہ ہم نے دو کمبر لگ دی ہیں آپ کے پاس تین چار پانچ جتنے بھی ہوں آپ اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں اور اس طرح بہت سارا آپ کا جگہ بچ جائے گی اور اس طرح آپ کی کھلیں گے بھی نہیں گریں گے بھی نہیں اور بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف دیکھیں آپ کے پاس اگر علماری میں جگہ کم ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو آپ کے گھر میں سلور کی چونیاں پڑی ہوتی ہیں تو ان کو کیا کریں گے اچھی طرح سے ہم استعمال کریں گے ایک ہنگر کے اندر ایک چوڑی ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں اپنا دوسرا ہنگر اس طرح ڈالتے جائیں گے تو دیکھیں آپ کی شیٹیں ہوں یا آپ کے ساریاں وغیرہ ہوں یا شیٹس وغیرہ ہوں تو اسی طرح بہت ہی آرام کے ساتھ آپ ایک ہنگر میں ایک چوڑی ڈالیں اور دوسرا ہنگر اس کے اندر آرام سے ڈال دیں ہے نا دیکھیں زبردستہ طریقہ کتنے سارے آپ نے یہ ہنگر اسی طرح ایک کے اندر ایک ہم لگاتے جائیں گے اور دھیر سارے ہمارے کپڑے جو کہ نکالنے میں بھی بہت ہی آسان ہوں گے نکالنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی بہت آسانی سے آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور ایک ہی مطلب ہنگر میں آپ کافی سارے کپڑے ڈال سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس طرح سے کپڑے ڈالیں گے تو دیکھیں کولر کی جو پریس ہے یہ خراب ہو جائے گی اور یہ غلط طریقہ ہے تو اگر ہم ایک چوڑی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈال لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا جو کام ہے بہت ہی آسان ہو جائے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اپنے کپڑوں کو نکال سکتے ہیں اگر علماری میں جگہ ختم ہو گئی ہے تو کہیں بھی ایک کیلٹھوکیں گے اور اس کو ہم سارے ہنگر اس میں لگا دیں گے دیکھیں کوئی بھی دپٹہ آپ کے پاس اگر بیکار پڑا ہو تو اس کو اس طرح سے گٹھا باندیں اور اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ گرد دھول مٹی سے بھی بچے رہیں گے کپڑے اور کافی عرصے تک اسی طرح ساف رہیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے کیلٹھ میں لگا دیا ہے اور ایک ہی کیلٹھ میں اتنے ڈہیر سارے ہنگر آ گئے ہیں اور دھول اور مٹی سے بچانے کے لیے جو آپ کے پاس فالتو اور بیکار دپٹہ پڑا ہو اس کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اچازت دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ